شامی صاحب آج جس طرح چھٹی والے دن سینٹ میں بل پیش کیا گیا پہلے ایجنڈے کے مطابق کاپیز دی جاتی ہیں میمبرز کو وہ بھی نہیں دی گئی پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے کمیٹیز میں بھیجا جاتا ہے اس تارے پروسس کو بائیکارٹ کر کے ڈیریک سینٹ میں بل پیش کیا گیا جس میں صرف اتحادیوں نہیں حکومت کے اپنے لوگوں نے اس کو اپوز کیا بلاخر چیئرمند سینٹ نے اس کو فارق کر دیا اعتراض لگا کر جس میں یہ بحث سب سے زیادہ نمائن تھی کہ جس سے یہ تاثر ملا اور یہ کہا جا رہا تھا بقاعدہ کہ یہ بل صرف اور صرف تحریک انصاف کو چیئرمند پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کیا گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے تاثر سے تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ آج بھی تحادی اور اس کی حکومت یہ خوف زیادہ ہیں تحریک انصاف سے اللہ علیکم السلام دیکھیں بیل تو جلد بازی میں پیش کیا گیا لیکن لگتا ہے کہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا اسی لئے اسے واپس لینا پڑا اگر بیل ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت پیش کیا گیا ہوتا تو پھر اتنی آسانی سے واپس نہ ہوتا اور نائی چیئرمند سینٹ یہ فیصلہ کر سکتے تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ سوچ سمجھ کر جو بھی قانون سازی ہوگی اچھی طرح غور کر کے ہوگی اور کسی پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا اور قانون کے مطابق سب سے یکسر سلوک کیا جائے گا اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے ظاہر ہے ایک پارٹی کے طور پر اس کا وجود باقی ہے آئین اور قانون میں اس کا راستہ جو ہے روکا نہیں ہے اس لیے اس کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے تب ہی تو انتخابات کی کریڈیویلیٹی بھی ہوگی اور ان میں دلچسپی بھی لیں گے لوگ صرف تحریک انصاف کا وجود ہے یا آپ ابھی مقبول بھی سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو دیکھئے اب یہ تو جب انتخابات ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا مقبولیت تو گھٹی بھٹی رہتی ہے موجودہ سنیریو میں شامی صاحب موجودہ سنیریو میں آپ کا تجزیہ کیا ہے جب سینئر لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں دوسری پارٹیز میں شامل ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے اندر سے اس تحقام میں پاکستان پارٹی بن چکی ہے تو موجودہ سنیریو میں وجود تو ہے کیا مقبولیت بھی ہے جب انتخابات ہوں گے تو تب معلوم ہوگا نا کہ اگر موثر کینیڈیٹس نہ ہوں وسائل مجسر نہ ہوں تنظیم میں شگاہ پڑ چکے ہوں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا یعنی یہ تو انتخابات کے دوران ہی واضح ہو سکے گا اور نتیجہ سے معلوم ہو سکے گا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف ایک جماعت کے طور پر موجود ہے اگرچہ اس کے بہت سے رہنمہ جو ہیں رپوش ہیں مندر عام پر نہیں آ رہے وہ قانون سے بچ رہے ہیں یا قانون ان کو گریفٹ میں نہیں لے پا رہا جو کچھ بھی کہیں مگر ابھی تو ان کی سرگرمیاں محدود ہیں اور جب انتخابی عمل کا آغاز ہوگا انتخابی مہم شروع ہوگی تو پھر ان کو بھی بوقع ملے گا کہ اپنا وجود ثابت کر سکے اپنا اظہار کر سکے شامل صاحب بہت سے کیسیز ایسے ہیں جیسے توشہ خانہ کیس ہے نو مئی کے واقعات ہیں الکادی ٹرسٹ کیس ہے بہت سارے کیسیز ایسے ہیں جس میں عمران خان کی ناہلی کی جو تلوار ہے ان کے سر پر منڈلا رہی ہے گرفتاری کا بھی خوف ہے خدشات بھی ہیں تو اگر عمران خان کی ناہلی ہو جاتی ہے یا گرفتار ہو جاتے ہیں الیکشن سے پہلے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے پاتے تو یہ قابل قبول ہوگا تحریک انصاف کے عمران خان کے ووٹر کے لیے سپورٹر کے لیے دیکھئے ابھی تو جو ناہلی کی تلوار ہے وہ چیئرمین پر کے سر پر لٹکی ہوئی ہے پارٹی کے سر پر لٹکی ہوئی نہیں ہے اگر قانون اپنا راستہ لیتا ہے اور قانون کے تحت قائم عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو اس کے اثرات تو ہوں گے اور اس کا تو پھر حال یہی ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کریں اور اپنا مقدمہ لڑیں اگر وہ حصہ نہیں بھی لے سکیں گے اور ان کی پارٹی میدان میں موجود ہوگی جیسے نواز شریف صاحب جو تھے وہ ناہل ہو گئے لیکن ان کی جماعت تو موجود تھی اس نے انتخابات میں حصہ لیا انتخابات میں حصہ تو لیا لیکن نقصان تو اٹھانا پڑا لیڈر کے ہونے سے بڑا فرق پڑتا ہے جیسے آج مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ انتخابات کی کیمپین ان کے لیے زبردست تب ہو سکتی ہے جب نواز شریف بخود آ کر کیمپین کو لیڈ کریں تو فرق تو پڑتا ہے فرق تو پڑتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ فرق جو ہے وہ قانون کے تحت قائم عدالتیں جو ہیں ان کے فیصلہ سے پڑتا ہے تو وہیں ان کا سامنا کیا جانا چاہیے اگر عدالت کسی کے خلاف فیصلہ دیتی ہے کسی نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر ہم اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے پھر تو وہ قدمہ وہی لڑنا پڑے گا اور جو بھی اس کے اثرات ہوں وہ بھوگتنا پڑیں گے نگران حکومت کو جو اختیارات دیے گئے ہیں جو الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہیں شامی صاحب کیا اس سے یہ تاثر اس کو مزید تقویت نہیں ملتی کہ انتخابات میں ڈیلے ہے کیونکہ جس طرح آپ اختیارات دے رہے ہیں اور واضح بھی نہیں کر رہے کہ اختیارات صرف نوے دنوں کے لیے ہے تو تاثر تو مزید ابرتا ہے کہ شاید حکومت ابھی انتخابات کروانے کے موڈ میں نہیں ہے دیکھئے جو اختیارات دیے گئے تھے انہیں تو محدود کر دیا گیا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہوں گے ان کے حوالے سے اختیارات دیے جا رہے ہیں تاکہ ان میں رخنا نہ پڑ سکے اب دیکھئے پڑن کا مزہ تو اس کے کھانے میں ہے جب یہ ساری صورتحال ہمیں درپیش ہوگی نگران حکومت قائم ہوگی اور معاملات کو ڈیل کر رہی ہوگی اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی پھر اس کے مطابق دیکھیں گے اور اس کا جائزہ لیں گے اور پھر اس سے نپٹیں گے لیکن یہ بھی تاثر عام ہے ابھی کرمانی صاحب سے بھی بات کر رہی تھی کہ مسلم لیگ نون ٹائم بائے کرنا چاہتی ہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی ایسے حالات میں جن میں انہیں قانونی مشکلات کا زیادہ سامنا نہ کرنا پڑے اور ان قانونی مشکلات سے نکل کر وہ اس سارے الیکشن پروسیس کا حصہ بن کے چوتھی بار وزیراعظم بن سکے اسی لئے وہ ٹائم کو بائے کرنا چاہتے ہیں دیکھئے میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی مسلم لیگ نون کے حلقوں میں کہ وہ طول نہیں دینا چاہتے خواہش ان کی بھی یہی ہے کہ مقررہ وقت پر انتخابات ہو جائیں کیونکہ جتنا طول ہوگا اس میں پہچیدگیاں بڑھیں گی اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا معاملات ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں ایک دفعہ جب آپ ایک راستے پہ چل پڑتے ہیں جو ایسا راستہ جو آئینی نہ ہو تو پھر اس کا جو بھی اس کی مشکلات جو ہیں اور اس کے معاملات آپ کے قابو میں نہیں رہتے تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھا خامی ہوش و حواظ کوئی سیاسی جماعت اس بات کی توقع کر سکتی ہے کہ وہ کسی اندھے راستے پر چل پڑے اور کامکٹویاں مارتی رہے اور نہ اس کو آغاز کی خبر ہو اور نہ انجام کی خبر ہو لیکن ساٹھ دن سے نوے دن تک لے کر جانا اس کے پیچھے تو مقصد ظاہر ہے کوئی تو مقصد ہوگا نا آپ بارہ اگس کی بجائے اگر آپ نو اگس کو تحریل کر رہے ہیں اور ساٹھ دن سے آپ چاہتے ہیں آپ کو نوے روز مل جائیں اس کے پیچھے بھی تو مقصد ہے نا اس سے کوئی خاص صالح نہیں پڑتا اس پر تھوڑی سی کمپین کی محلت مل جائے گی لیکن ابھی تو یہ ہمارا اندازہ ہے نا کہ نوے دن مل جائیں گے ابھی جب واضح طور پر تو بات سامنے نہیں آئی لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساٹھ دن ملیں بارہل دیکھا تو یہی جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ نوے روز ملیں گے نوے روز میں بھی انتخابات ہو جائیں تو بس ٹھیک ہے آئین اس کی گجائش ہے اس کے اندر آئین اس کی اجازت دیتا ہے شامی صاحب یہ ڈار صاحب کا جو نام آیا ہے نگران پرائیم منسٹر کے طور پر جس کی باقاعدہ انہوں نے تو اتردید نہیں کی یہ نام آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں فیک نیوز سمجھتے ہیں یا ڈس انفومیشن آپ سمجھتے ہیں ہمیں تو تھوڑے دن پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ یہی بتا رہی تھی کہ اس طرح کی غلط خبر دینے پر آپ کو اگلے بندے کا پوائنٹ آف یو بھی لینا چاہیے اور اس کے بعد اگر آپ کو سورس بھی بتانا پڑے آپ کو وہ بھی بتانا چاہیے نہیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلوٹ کروایا گیا ہے مارکٹ میں نام تاکہ تعدیوں کا بھی رد عمل جانا جا سکے میڈیا میں بھی یہ بحث چھڑ سکے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہے آپ اس کو فیک نیوز سمجھتے ہیں دیکھیں یہ قیاس آرائیاں ہیں اور یہ ہم میڈیا کے میڈیا ہی سے یہ چیزیں پھیلی ہیں نا ہمارے بھائی بند جو ہیں انہوں نے یہ خبریں اڑائی ہیں جن کی تصدیق نہیں ہو سکی اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایکٹیف پولیٹیشن جو ہے جو کسی پارٹی کے ساتھ کھلگ گھلہ وابستی رکھتا ہو اور بڑا فعال بھی ہو اس کو نگران وزیراعظم بنایا جا سکتا ہے یہ تو جو پورا فلسفہ ہے نگران وزیراعظم کا اسی کی تقلیت ہو جائے گی اس کی نفی ہو جائے گی جو بھی شخص ہو اسے بارا لکھ غیر جانتدار ہونا چاہیے اس کی شخصیت کا تاثر ایسا ہونا چاہیے اور لوگوں کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے پی ٹی ای اگرچہ اب فریق نہیں ہے اپوزیشن کے معاملات اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں یا اس نے خود نکال دیئے ہیں جس کے باوجود کوئی ایسا شخص تو ہونا چاہیے نا جس پر آپ اگلی نہ اٹھا سکے اتراز نہ کر سکے اور جس کو واضح طور پر جانتدار ثابت نہ کیا جائے نون لیگ تو ساتھ ساتھ یہ تاثر دے رہیے نا کہ اگر موجودہ صورتحال میں ڈار صاحب اگر حالات سنبھالتے ہیں تو یہ بہت اچھیک چوئیس ہو سکتی ہے باقاعدہ کوئی تردید نہیں آئی ہے ایونکہ ڈار صاحب نے خود سے بھی جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ نے اگر انہیں موقع دیا تو وہ بخوبی نبھائیں گے ذمہ داری کو بھی ظاہر ہے اگر موقع ملے گا تو نبھائیں گے نا مگر موقع ملنے کیجئے کوئی ابھی صورت نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ڈار صاحب ہوں یا کوئی اور دوسرے صاحب ہوں جو ابھی حقیقہ بھی نہ کہ تحصہ بھی ہوں اور اس کے بعد ان کو نگران وزارت عظمہ بھی سوپ دی جائے اور پھر انتخابات جو ہیں ان پر ملی نہ اٹھائی جا سکے یہ بڑی متضاد باتیں ہیں اور ان کے بڑے نقصانات ہوں گے یہ یعنی یہ روہ روی میں فیصلے نہیں کیا جا سکتے سوچ سمجھ کر اقدام کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ ابھی کوئی اتنا قہد نہیں ہوا ابھی ایسے لوگ تلاش کیا جا سکتے ہیں جن کی شخصیت جو ہے جس پر سب لوگوں کا اعتماد ہو سب لوگ بروسہ کر سکیں اور سب لوگ ان کو ان کو امید کی نظروں سے دیکھ سکیں